سلی و سلیم دائماً آباداً على حبیبِ اللہ کی طرف سے جو فضیلت جو مقام جو عجر جو مرتبہ مجاہد کے لیے تیع ہے وہ غیر مجاہد کے لیے نہیں اور مرتبوں کا یہ فرق لوگوں کے درمیان اس وقت ہے جبکہ وہ سب مومن ہیں سب نیک کام کرنے والے ہیں ایک شخص حمت کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے اور اپنی جان کا نظرانہ پیش کرتا ہے ایک شخص اپنے اندر یہ حمت نہیں پاتا ہے اور وہ فیرست مجاہدین میں اپنا نام نہیں لکھواتا ہے اور اپنے گھر پہ رہتا ہے نمازوں کی پابندی کرتا ہے روزے کا وقت ہے روزے رکھتا ہے تلاوت کرتا ہے دین سے اور ایمان سے اور ایمان کی صداقتوں سے اس کا تعلق ہے اس کے ایمان میں اللہ پر ایمان میں نبی پر ایمان میں عقرت پر ایمان میں فرق نہیں ہے لیکن بہرحال ہر شخص کے اندر یہ حمت نہیں ہوتی یہ حوصلہ نہیں ہوتا کہ وہ مجاہدانہ سرگرمی میں شریک ہو تو ایسے دو قسم کے جو لوگ ہیں ان میں جو آگے بڑھنے والے ہیں مجاہدانہ سرگرمیوں میں شریک ہونے والے ہیں ان کا مرتبہ بہت بلند ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں نیوز سمجھایا کہ زروت سنام الاسلام الجہاد اسلام کی جو سب سے بلند چوٹی ہے وہ الجہاد ہے اس کے بعد پھر نیچے کی جگہ ہیں یہاں تک کہ پہاڑ کے دامن میں کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو پہاڑ کو دیکھتے ہیں تو ان کے سر کی ٹوپیاں اس کی چوٹی کو دیکھنے میں اتر جاتی ہیں تو وہ جو اس کی چوٹی پر ہے اور وہ جو اس کے دامن میں ہے دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے پہاڑ کے سامنے وہ ایک بونہ ہی نہیں ہے ایک چوٹی اور ایک ذرے کی طرح ہے تو جو مقام اللہ تعالی نے مجاہدین کو عطا فرمایا ہے وہ بہت بلند و بالا ہے اگرچہ وہ شخص کے جو اس مجاہدانہ سرگرمی میں شریک نہیں ہے جبکہ اس کو شریک ہونے نہ ہونے کا اختیار دیا گیا اور وہ شریک نہیں ہوا تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا مرتبہ کم ہے ایسی کہ جیسے ایک شخص دلاوت کرتا ہے اس کا بڑا احتمام کرتا ہے اور ایک شخص دلاوت نہیں کر رہا ہے تو اس ثواب سے وہ محروم ہو رہا ہے جو دوسرے شخص کو حاصل ہو رہا ہے کہ ہر ہر حرف پر دس نیکیاں ملتی چلی جا رہی ہیں اور ایک شخص جس نے ان نیکیوں سے اپنے کو محروم کر رکھا ہے ایک وہ شخص ہے جو نفلی روزے رکھتا ہے اور نفلی نمازیں پڑھتا ہے اور کسرس سے پڑھتا ہے اور ایک شخص سے فرض پر اکتفا کر لیتا ہے تو اب فرض پر جو اکتفا کر رہا ہے نجات اسے بھی مل جائے گی لیکن وہ اس کی برابری نہیں کر سکتا ہے جو تحجد بھی پڑھتا ہے اور اشراق بھی پڑھتا ہے اور چارج بھی پڑھتا ہے اور دیگر نوافل کا بھی احتمام کرتا ہے اب ان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں مجاہدین کو اللہ نے بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے اور جو شریک نہیں ہو رہے ہیں ان کے ساتھ بھی اللہ کا وعدہ خیر ہے کیونکہ وہ مومن ہیں اور نیک عمل کر رہے ہیں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ لوگ جو اس وقت جہاد میں شریک نہیں ہو رہے ہیں جب نبی کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ سب کو شرکت کرنا ہے جو بھی صحت رکھتا ہے اور کوئی عذر نہیں رکھتا ہے کوئی عذر ایسا کہ جو معقول ہے شریک عذر نہیں رکھتا ہے اس کو شریک ہونا ہے جیسے کہ غزوِ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہوا تھا جب اس طرح کا اعلان ہوتا ہے جب اس طرح کا مطالبہ ہوتا ہے یا کسی اور موقع پر کسی سے یہ کہا گیا کہ اسے شریک ہونا ہے اور وہ شریک نہ ہو اس وقت وہ آسی ہوتا ہے وہ باغی ہوتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے وہ گنےگار ہوتا ہے اور یہی وجہ تھی کہ نبی پاک علیہ السلام جب تبوک کے سفر سے واپس تشریف لائے تو آپ کے صحابہ میں سے جن تین حضرات نے شرکت نہیں کی تھی وہ مومن تھے اور نیک عمل کرنے والے تھے لیکن جو حکم نبوی تھا اس وقت کہ سب کو شریک ہونا ہے جس کے پاس کوئی عذر شریف نہیں ہے تو حلال ابن امیہ اور مرارہ ابن الربی اور کعب ابن مالک یہ تین افراد جو آپ کے مخلص صحابی تھے رہ گئے وہ صحابی جو مختلف عذر کر کے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ رہے تھے اور صورت البراعہ میں صورت توبہ میں ان کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے ان کی بات الگ تھی ان کو حضور جانتے تھے کہ یہ مخلص نہیں ہے حضور جانتے تھے کہ علم وفاداری کی خون نہیں ہے حضور جانتے تھے کہ یہ جھوٹے عذر کر رہے ہیں قرآن اس کو کہہ رہا تھا نشاندہی کر رہا تھا اور یہ بھی کہہ دیا گیا تھا یہ فرما دیا گیا تھا ان لوگوں کے بارے میں جو آپ کے پاس موجود تھے اور آپ سے اجازتیں لے لے کر چلے گئے تھے فرما دیا گیا تھا کہ یہ پھر آئیں گے معذرت کرنے یا آپ کے پاس آئیں گے اپنے عذروں کو پیش کرنے کے لیے تو آپ کہہ دیجئے گا کہ عذر مت پیش کرو عذر مت تراشو ہمیں معلوم ہے تمہارا جو حال تھا وہ ہمیں معلوم ہے ہم تمہارے یہ آزار قبول نہیں کرتے لیکن ظاہر ہے کہ جو ان کی حالت تھی اس حالت کی بنیاد پر ان کو چھوڑ دیا گیا اپنی اسی حالت میں ان کو چھوڑ دیا گیا لیکن یہ تین صحابی تھے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ان کا سوشل بائیکارٹ کیا جائے گا اور تمام صحابہ کو حکم دے دیا کہ ان تین افراد سے بات مت کرنا بات کا جواب مت دینا سلام مت کرنا سلام کا جواب مت دینا ایسا زبردست بائیکارٹ کیا گیا کہ مدینہ منورہ کی زمین ان کے لیے عذاب بن گئی وبال جان بن گئی ان کا جینا دو بھر ہو گیا یہ ان کے ساتھ کیا گیا کہ جو گھر بیٹھ رہے تھے اس لیے خوبی سمجھا جائے کہ جو لوگ ہر طرح کے بیٹھنے والوں پر اس کا انتباہ کر دیتے ہیں وہ قرآن پاک کے خلاف بات کرتے ہیں قرآن پاک کے نظام کے خلاف اور نبی پاک علیہ السلام کی حدایات کے خلاف بات کرتے ہیں اور آیت کریمہ کو ہر طرح کے لوگوں پر منتبق کر دیتے ہیں جو شریک نہیں ہو رہے ہیں بغیر عذر شریک ان کے پاس کوئی شریع عذر نہیں ہے بلکہ دنیا داری ہے مادہ پرستی ہے دنیا تلبی ہے وہ اپنی جان کو اسے بچانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے اندر وہ قدر نہیں ہے اسلام کی سربلندی کی کوشش نہیں کرتے اس کا جذبہ اپنے اندر نہیں پاتے وہ الگ ہیں اور وہ دوسرے بیٹھنے والے جن کے پاس عذر شریع ہیں وہ الگ ہیں اور وہ کے جو نہیں جا سکے اس لیے کہ ان کو حکم ہی نہیں دیا گیا اور کیونکہ وہ معمور نہیں تھے اس لیے انہوں نے گنجائس کا فائدہ اٹھایا یہاں اس آیت کریمہ میں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے ان دو قسموں کا ایک وہ کہ جو جذبے کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں ان کو بھی اختیار تھا وہ چاہتے تو نہ شریک ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے جذبے اور حوصلے سے شریک ہو رہے ہیں ایک وہ ہے کہ جو نہیں شریک ہو رہے ہیں وہ اپنے اندر حوصلہ نہیں پا رہے ہیں اور کیونکہ وہ معمور نہیں ہیں اس لیے وہ اس اجازت کا یا اس عوصت کا یا اس گنجائش کا فائدہ اٹھا رہے ہیں ایسے لوگوں کے باہرے میں تو یہ فرمایا گیا کہ ان کے درجات میں زمین و آسمان کا فرق ہے لیکن وہ جو بغیر ادھر شریکے یا جس وقت وہ معمور ہیں اس کے باوجود وہ بیٹے رہتے ہیں ایسے لوگوں پر قرآن پاک کے اتاب کے کوڑے برسائے جاتے ہیں اور ان کے بارے میں سخترین خطاب فرمایا گیا ہے مختلف قسم کے الفاظ سے اصاف سے ان کو یاد کیا گیا ہے جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن ان کے نفاق کی نشاندہی کر رہا ہے اور قرآن ان کو ان لوگوں میں شمار کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کہ جو اللہ کے ہاں مقبول ہیں اور جو اللہ کے ہاں مستحق عجر ہیں وہ ان میں شمار نہیں کیا جاتے ہیں ان سے بس یہی کہا جاتا ہے کہ ان سے تو یہ کہا جاتا ہے عذر مت تراشو اللہ نے بتا دیا ہے کہ تمہارا حال کیا ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک بڑی تعداد جو تبوک کے موقع پر شریک نہیں ہوئی تھی کو چھوڑ دیا ان کا کوئی محاسبہ نہیں کیا اور محاخذہ نہیں فرمایا اور ان کا بائیکارٹ نہیں ہوا کیونکہ بس ان کی جو حالت تھی ان کا جیسا تیسا ایمان تھا وہ ان کے حوالے کر دیا گیا کیونکہ جو قریب ہوتے ہیں جو مخلص ہوتے ہیں وہ اگر غلطی کرتے ہیں تو وہ اس کے مستحق ہوتے ہیں کہ ان کا محاسبہ ہو باپ اپنے بیٹوں کا محاسبہ کرتا ہے اہلے کے لڑکوں کا محاسبہ نہیں کرتا رہتا ہے جو قریب شمار کیے جاتے ہیں ایسے ہی جو صحابہ آپ کے قریب تھے مخلص تھے ان کے ساتھ آپ کا جو رویہ ہوتا تھا وہ کوتاہی پر اطاف کا ہوتا تھا اور جو ایسے تھے کہ بس وہ ڈھل مل یقین تھے اور آتے تھے اور مال غنیمت میں شریک ہوتے تھے اور نماز تو ضرور پڑھ لیا کرتے تھے اور کبھی موقع ملتا تو گھر پہ بیٹے رہتے تھے یہ سب جن کا عمل تھا وہ دوسرے ہی درجے کے لوگ تھے اور ان کے ساتھ جو رویہ تھا رویہ بھی آلک تھا اس کے بعد آیت نمبر ستان نوے اٹھان نوے اور ننان نوے میں جو بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے اس کا تعلق اس سے ہے کہ وہ لوگ جو ایسی آبادیوں میں رہتے ہیں کہ جہاں وہ آزان نہیں سنتے جہاں مسجد نہیں ہے جہاں دین پر عمل کرنا مشکل ہے جہاں ان کے گھر والے اولاد دوسرے مذہب سے کلچر سے ماحول سے متاثر ہوتے ہیں اور وہ ان کے بیچ میں زندگی گزار رہے ہیں کوئی مجبوری نہیں ہے بلکہ وہ اس کے شوقین ہیں کہ ایسی کالونیوں میں رہیں جو پوش کالونیاں کہلاتی ہیں اور وہ عام مسلمانوں کے مقابلے میں اپنی برطری کا مظاہرہ کریں اور اپنے پیسے کی نمائش کریں اور شاندار بلڈگوں میں رہتے ہیں یا کسی وجہ سے بھی اندر کی کسی روک کی بنیاد پر ایسے ماحول میں رہتے ہیں اس ماحول میں نہیں رہتے ہیں کہ جس ماحول میں دین غالب ہے اور دین کا اظہار ہے اس سے ہٹ کر کسی اور ماحول میں رہتے ہیں اب اگر وہ مجبور نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ منتقل نہیں ہو سکتے ان کے ہاتھ میں ان کے ہاتھ میں اس کی قدرت نہیں ہے وہ بے بس ہے جیسے آج کی صورتحال ہے کہ اگر بعض ایسے ملکوں سے اور ایسے علاقوں سے جہاں ظلم ہو رہا ہے ذاتیاں ہو رہے ہیں وہاں سے منتقل ہونا چاہیں تو کہاں منتقل ہوں آج جو ملکوں کے درمیان پاسپورٹ کے مسائل ہیں اور ویزے کے مسائل ہیں اور بہت سے وہ قوانین ہیں جو دجالوں نے مسلط کیے ہیں جن کی وجہ سے آزادیاں سلب کر لی گئی ہیں اور پابندیاں بیتاشہ لگا دی گئی ہیں اور انسان ایک طرح کا غلام ہے وہ ایک نیا غلام ہے ایک غلامی تھی جس غلامی میں تو مالک خیال کرتا تھا غلاموں کا اور اسلام حکم دیتا تھا کہ اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو لیکن آج کے جو نئے غلام ہیں جو آزاد کہلاتے ہیں اور ڈھنڈورہ پیٹتے ہیں جمہوریت کا اور باتیں کرتے ہیں حقوق انسانی کی ان کی جو نئی غلامی ہے یہ تہدار غلامی ہے بدبودار غلامی ہے ناپاک گندی غلامی ہے اس میں جمہوریت کے بت رہتے ہیں ان کے سٹیچو لگائے جاتے ہیں لیکن حقوق سلب کر لیا جاتے ہیں لوٹ لیا جاتا ہے خونچوس لیا جاتا ہے جیلوں میں ٹھوس دیا جاتا ہے عبادیوں کو برباد کر دیا جاتا ہے آج کے نئے جبار اور ظالم اور تاغی اور فیرون حاکم اپنے دجل اور فریب سے بتانا چاہتے ہیں کہ وہ عوام کے لیے بڑے خیرخواہ ہیں اور وہ تو الیکشن لڑتے ہی اسی لیے ہیں کہ عوام کو فائدہ پہنچائیں وہ ممبر اسیمبلی اور پارلیمنٹ بنتے ہی اسی لیے ہیں کہ اپنے لوگوں کو نفع پہنچائیں اور وہ وزیر علا اور وزیر عظم بنتے ہی اسی لیے ہیں کہ پبلک کی خدمت کریں یہ دجل و فریب کا ایک ایسا خطرناک کاروبار ہے جس کی بڑی تہیں ہیں اور اس کے اوپر لبادیں ہیں اور چادریں ہیں اور پوشاکیں ہیں دھوکے کی دجالی پوشاکوں کے ساتھ یہ اس دور کے جبار اور فیرون اور نمرود اور ظالم انسانوں پر مسلط ہو کر سامنے آتے ہیں جہاں یہ صورتحال وہاں ظاہر ہے کہ لوگ مجبور ہیں جائیں تو کیسے جائیں جائیں تو کہاں جائیں ایک جگہ سے نکلنا مشکل اور دوسری جگہ جانا مشکل ایسی صورتحال کے بارے میں تو اللہ کی طرف سے یہ فرما دیا گیا کہ وہ لوگ مستثنہ ہیں کہ جن کو دمہ دیا گیا ہے کچل دیا گیا ہے حقوق سلب کر لیا گیا ہے موقع ان کے ہاتھ میں نہیں ہے ایسے مرد ایسی عورتیں ایسے بچے جن کے ساتھ اس طرح کی ذاتیاں ہیں وہ مجبور ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا لیکن جو خوشی خوشی ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں دین کا غلبہ نہیں ہے جہاں دینی ماحول نہیں ہے جہاں دینی تعلیم و تربیت کے ادارے نہیں ہے جہاں پر مسجدیں نہیں ہیں جہاں پر آزانیں نہیں ہیں اور وہ وہاں ہی جا کر رہ رہے ہیں ایسے مجرم اور خبیص اور بدباطن اور بگڑے ہوئے لوگ بدقسمت ہیں ان کی شومی قسمت کا یہ نتیجہ ہوگا کہ اللہ نے فرمایا کہ جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے آئیں گے تو ان کو تھپڑ بھی رسید کریں گے اور ان سے کہیں گے کہاں مر رہے تھے تو یہ جواب میں کہیں گے ہم تو کمزور تھے دبے کچلے تھے تو فرشتے کہیں گے اللہ کی زمین وسیع و عریض تمہیں نظر نہیں آئی اندو بہرو تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ کی زمین کتنی وسیع ہے تم کہیں اور منتقل ہو سکتے تھے کہیں جا کر بستے یہاں تو نہ مرتے فرمایا کہ ایسے لوگ جو اس طرح زندگی گزار رہے ہیں کافرانہ ماحول میں منکرانہ ماحول میں ملہدانہ ماحول میں اور منافقانہ ماحول میں اور عیاشی اور شہوت پرستی کے اور فلمی دنیا کے ماحول میں فرمایا کہ یاد رکھے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے بدترین ٹھکانہ ان کو دیا جائے گا ان کو سزا مل کے رہے گی یہ اللہ کے نہیں ہے یہ رسول اللہ کے نہیں ہے یہ ان کا تعلق فرشتوں سے نہیں ہے ان کا تعلق ابلیس سے ہے شیطانوں سے ہے ان کا تعلق مجرموں سے ہے دجالوں سے ہے ایسے لوگوں کی بخشش اللہ کے نہیں ہے کیونکہ اللہ کی زمین بہت وسیع و عریض ہے اگر کوئی شخص یہ تیہ کرے کہ اس محلے میں اس آبادی میں اگر میں رہوں گا تو میرے بچے بگڑ جائیں گے میری عورتیں بگڑ جائیں گے ماحول خراب ہو جائے گا اور مجھے اسلام کی خوشبو سونگنے کا موقع نہیں ملے گا اس کی صدہ سننے کا موقع نہیں ملے گا تو ان کو چاہیے کہ اپنی جان لے کر عزت لے کر دین لے کر اپنے دینی تشقص کے لے کر وہاں سے فرار اختیار کریں اگر ان میں حص ہوتی تو وہ ایسے سنڈاسوں سے نکل کر بھاگتے اور اتر کی جگہوں پر جاتے جہاں اسلام کی خوشبو ہوتی لیکن جو اس کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر اپنی گھند میں اور اپنی نجاستوں میں وہ مریں اور عذاب کے لیے تیار رہیں یہ وہ بات ہے جو کھل کر کہی گئی اور یہ وہ بات ہے جس کا اعلان ہونا چاہیے سب کو معلوم ہونا چاہیے جو بھی مسلمان بات میری سن رہے ہیں اور جو نہیں سن رہے ہیں بڑی تعداد میں خاصتوں پر وہی نہیں سن رہے ہیں کہ جو ایسے ماحول میں رہتے ہیں جن کو جن کو ہر چیز سننے کا موقع ہے وہ ہر جھوٹ سننے کے لیے تیار ہے وہ فلمیں دیکھتے ہیں وہ موبائل میں برہنہ تصویریں دیکھتے ہیں وہ گانے سنتے ہیں ہر طرح کی فضول حرکتوں میں رہتے ہیں ان کا جیہی لگتا ہے اپنے سنڈاس میں وہ اس سے نکل نہیں پاتے ہیں اور صحیح بات اور خیر کی بات اور تعمیری بات اور اسلامی بات اور ایمانی بات اور حق کی بات سننے کا انہیں موقع ہی نہیں ان تک بات پہنچائی جائے جو لوگ بھی سن رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ سو سو دو دو سو اور بڑی تعداد میں لوگوں تک یہ باتیں پہنچائیں اس کو فرض سمجھیں خاص طور پر وہ لوگ جو ایسے محلوں میں رہتے ہیں لکھنو شہر ہو یا کہ کوئی سبھی شہر ہو جو شہر کے ایسے محلوں میں رہتے ہیں جہاں ان کے قریب مسجد نہیں ہے جہاں آزان وہ نہیں سنتے ہیں اور جہاں پر ان کو اسلامی اور دینی اور ایمانی ماحول نہیں ملتا ہے اور جہاں ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے کوئی درجہ حفظ نہیں ہے کوئی مدرسہ نہیں ہے کوئی اسلامی کی سکول نہیں ہے تو وہ جہنمی ہیں وہ اپنے لیے جہنم تیار کر رہے ہیں ان کی بیلڈنگیں ان کی دکانیں ان کے مکانات ان کے کاروبار ان کے زندگی کے لمحے یہ سب کے سب جو گزر رہے ہیں دعا عذاب الہی میں گزر رہے ہیں فرشتوں کی لانتوں میں گزر رہے ہیں انبیاء کی نفرتوں کے ساتھ گزر رہے ہیں اور وہ اس کے مستحق نہیں ہے کہ ان کو سمجھا جائے کہ وہ بڑے لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں اور چنی اور چنہ ہیں یہ جو الفاظ ہمارے یہاں دجل و فریب کے بولے جاتے ہیں بڑے لوگ وہ کہلاتے ہیں جن کے پاس دولت ہو جن کے پاس منصب ہو جو اپنی جاہ کے مظاہرے کریں معاشرے میں ان کو بڑا کہا جاتا ہے یہ جاہلوں کا معاشرہ دجلی معاشرہ ان کے لئے یہ الفاظ استعمال کرتا ہے جو غریب ہے وہ فقیر ہے دیندار ہے نمازی ہے اللہ والا ہے وہ بشارہ چھوٹا ہے چونکہ وہ غریب ہے چونکہ اس کا مکان چھوٹا ہے چونکہ اس کا سائیکل ہے اس کے پاس سکوٹر بھی نہیں ہے اس لئے وہ چھوٹا ہے تو بڑے اور چھوٹے کے لئے جو تقسیمات تے کی گئی ہیں یہ ملہدانا منکرانا ظالمانا منافقانا تقسیمات ہیں اور یہ وہ تقسیمات ہیں جن کو لوگوں نے قبول کر لیا ہے عرف بن گئی یہ عرف چل رہا ہے یہ ریت ہے یہ رسم ہے یہ زبان ہے یہ استلاحات ہے یہ بولی ہے وقت کے دجالوں اور ان دجالوں کے چیلوں کی یہ بولیاں ہیں اس لئے ضرورت ہے کہ ایسی زبان کو اکھاڑ کے پھیک دیا جائے اور ایسی استلاحات کو جلا دیا جائے اور ایسی تابیرات کا خاتمہ کر دیا جائے جن تابیرات سے بے ایمانی کی بدبو آتی ہے اور جن کا ماحول نجس ماحول ہے اس لئے جہاں ایک بات مجاہدانا سرگرمیوں کی اور قربانیوں کی کہی گئی اور جو مقام بیان کیا گیا ہے ان کا جو اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں جس جد و جہد کا جس وقت جس جد و جہد کا تقاضہ ہے اور جس وقت تقاضہ ہے جہاں تقاضہ ہے دین جو کہتا ہے اور اگر دین کے صحیح معنی میں نمائندہ علماء ہیں وہ کہتے ہیں اگر دینی نظام کے مطابق حاکم دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت پر لبیک کہا جائے گا باقی وہ کہ جو جنہوں نے جہاد اور اس کے عنوان کی سرگرمی کو چاہے وہ میدان کی سرگرمی نہ ہو تھنڈا جہاد ہو رہا ہو جو قلم سے اور زبان سے جہاد کرتے ہیں ان کے لیے بھی آج کی جو حکومتیں دہشتگردی کے الفاظ استعمال کرتی ہیں ان کو دہشتگرد کہہ دیتی ہیں کہ جو بات کر رہے ہیں صرف صرف بات کر رہے ہیں جہاد کی جد و جہد کر رہے ہیں اسلام کی سربلندی کی جو حکومتیں ان کو دہشتگرد کہہ رہی ہیں خدا کی قسم وہ ملون حکومتیں ہیں مجرم حکومتیں ہیں اور تمام مسلمانوں کو یہ جاننا چاہیے کہ وہ مجرم ہیں وہ حاکم ملون ہیں ان کا نظام ملون ہے ان کا ساتھ دینے والے ملون ہیں یہ خبیص و مجرم لوگ ہیں جو اسلام کو مٹانے اور اس کی تحریکات کو قتم کرنے اور اس کے نمائندوں کو جیلوں میں ڈالنے یا دار پر تڑھانے کا کام کرتے ہیں پہلے بھی کرتے رہے ہیں آج بھی کر رہے ہیں تو ان لوگوں سے جب تک قطع تعلق کا اعلان نہ ہو اور جب تک ان سے دوری کا فیصلہ نہ ہو اور جب تک ان کے خلاف دعا قنوط نہ پڑھی جائے یعنی اللہ سے اللہ سے ان کے اوپر لانت برسانے کی دعا نہ کی جائے کیونکہ ایسے ہی ظالموں مجرموں دشمنوں کے لئے دعا قنوط مشروع فرمائی گئی ہے لہذا ضرورت ہے کہ ان کے ساتھ وہ رویہ اختیار کیا جائے جو قرآن کا مطالبہ ہے اور قرآن پاک کے احکام جس رویہ کا تقاضہ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جو مطالبہ کرتی ہیں جو خود آپ کا عمل رہا جس کے لئے آپ کی بیست ہوئی جو عمل آپ نے مکہ مکرمہ میں کیا اور مدینہ منورہ میں کیا اور پھر آپ کے بعد آپ کے اصحاب نے کیا اس کو بنیاد بنانا ہے اس کو سامنے رکھنا ہے اور آپ کے وہ لوگ آپ کے ساتھ رہنے والے اور آپ کے پاس اٹھنے بیٹھنے والے وہ لوگ جنہوں نے آپ کے بعد ارتداد کا رویہ اختیار کیا جن میں سے ایک نے ہنین کے موقع پر آپ پر تانو تشنی کی کہ آپ نے عدل و انصاف نہیں کیا یہ سب وہ ہیں کہ جن کو صحابہ کے نام سے جو کتابیں لکھی گئیں میں صحابہ کی حیثیت سے درج کیا گیا ہے لیکن یہ وہ ہیں جن کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا کہ یہ ہمارے نہیں ہیں یہ قیامت میں آئیں گے تو فرشتے دھکے دے کے ان کو ہٹا دیں گے اور میں تو یوں سمجھوں گا کہ بھئی یہ میرے ساتھ تھے لیکن اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوگا کہ یہ آپ کے ساتھی نہیں اللہ ان کو مردود ٹھہراتا ہے یہ خدا کی لانت کے مستحق ٹھہرے ہیں مخالفتوں کی وجہ سے بغاوتوں کی وجہ سے اپنے جرائم کی وجہ سے اپنے ظلم کی وجہ سے جو کچھ حکم دیا گیا اس کی خلاف ورزی کی وجہ سے ان کے بارے میں ان کے بعد میں آنے والوں کے بارے میں یہ الہی فیصلے ہیں جن میں کوئی رد و بدل ہونے والا نہیں ہے یہ قرآن پاک کے قطی آقام ہے جس طرح قرآن سے فرائز کا ثبوت ہوتا ہے ایسی محرمات کا ثبوت ہوتا ہے ایسی حقائق کا ثبوت ہوتا ہے اگر کوئی ایسی حدیث آئے جو قرآن پاک کی کسی قطی آیت کے خلاف ہو تو اس کو رد کر دینے کا حکم ہے اس کو تسلیم کرنے کے کوئی معنی نہیں ہے جہاں پر مضمون بھی واضح ہو اور آیت کا قطی ہونا تو تیشدہ ہے وہاں پر اس کے مقابل میں اگر کوئی حدیث ضعیف موضوع منکر ادھر ادھر کی لاکر پیش کر رہا ہے اور اس کے سارے قرآن کو مو چڑھانا چاہتا ہے تو اس کے مو پر پٹک کے اس کو مار دیا جائے گا یہ وہ حقیقتیں ہیں جن سے واقف ہونا ضروری ہے کیونکہ سارا فتنہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ قرآن کے دستوری مضامین کو بالہ تاق رکھ کے اور قرآن کے حقائق سے مو موڑ کر ادھر ادھر کی چیزوں کا سارا لے کر غلط باتوں کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین